ہیلو ایوری ون السلام علیکم my dear ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوگا آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہم لوگ بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں اور آج سیٹرڈے کا دن ہے بہت ہی پیارا موسم ہو رہا ہے اور ہم لوگ جا رہے ہیں اس ٹائم کاؤسٹ کو تو کاؤسٹ کو سے ہم لوگ کریں گے ونٹر شاپنگ اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے کہ ونٹر کے حوالے سے کیا کیا اچھی ڈیلز آئی ہوئی ہیں کاؤسٹ کو میں کیا کہ ورائٹیز آئی ہوئی ہیں وہ تمام چیزیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے آج کی ویڈیو میں اور کاؤسٹ کو میں آج کافی اچھی ڈیلز آئی ہوئی ہیں میں نے ایک بہت ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی تھی کل کاؤسٹ کو کی ڈیلز کی بہت ہی اچھی ہے اس میں میں نے ساری چیزیں ڈیلیٹ ہوئی ہیں کہ کس آئیٹم پہ کتنا پرسنٹ آف ہے اور آف کے بعد کیا کیا پرائیسز ہیں وہ تمام چیزیں میں نے کاؤر کیتے ہیں اپنے ویورز کے لیے کہ میں شیئر کروں گی بہت مجھ سے ہوا یہ کہ وہ ساری رینڈم فائلز پر ڈیلیٹ ہو گئی اور جو میرا سیفٹ پروجیکٹ تھا جو میں نے کمپلیٹ کر لیا تھا جس مجھے اپلوڈ کرنا تھا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا تھا وہ بھی سب کچھ ڈیلیٹ ہو گیا اور وہ کہیں سے بھی ریکووری پوسیبل ہی نہیں تھی اس کی تو وہ چیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا رہ گئی تھی تو آج میں اتنا ڈیٹیل نہیں کر پائی ہوں بس آج ہم لوگ ہزبینڈ کی شاپنگ کے لیے آیا ہے ہزبینڈ کو کچھ اپنے لیے ٹی شرٹ وغیرہ چاہیئے تھی اسی کے لیے ہم آئے ہیں یہاں بہت اچھی ونٹر ٹی شرٹ بہت اچھی آئی وی ہیں تو اس کے اندر بہت اچھا سوفٹ فلیس ٹائپ کا کپڑا ہے جس سے ٹھنڈ میں بڑا سردین ہی لگے گئے اور یہ ٹوینٹی ڈالر کی بہت زبردست ٹی شرٹ آئے بھی ہیں بہت ہزبینڈ نے یہ نہیں لی تو پھر میں نے زبردست ہی ان کو ایک ٹریک سوٹ دلوایا ہے کیونکہ وہ منع ہی کرتے ہیں ہمیشہ اپنے لیے کبھی بھی کچھ نہیں لیتے جب بھی ان کو بولو کہ یہ اپنے لیے ٹی شرٹ لے لیں مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے یہاں پہ جو ٹراول مکس بڑھ اچھا ہے اور ڈیفرنٹ کلرز کے تو ہزبینڈ کو بھی اچھے لگ رہے تھے وہ کہہ رہتے لے لیتے ہیں کیونکہ اکثر وہ گاڑی باڑی میں چاہے پیتے ہیں تو کپ لے کے بیٹھتے ہیں اور دوسری چیز یہ کہ میرا بھی ایسی ٹائم ہوتا ہے کہ میرا کافی کا ٹائم ہوتا ہے شام میں تو ہم لوگ اس ٹائم ہی پارک کے لئے نکلتے ہیں تو میری کافی رہ جاتی ہے پھر کیونکہ میں کپ لے کے نہیں بیٹھتی کیونکہ بچے مجھے ہوتا ہے بچے بھی ہوتے ہیں ساتھ میں تو یہ ٹرائیول مکہ اچھے لگ رہتے ہیں اور میں نے کبھی چھوڑ نہیں لیتے پھر کبھی کبھی ویسے بھی پارک وغیرہ نہیں جائیں گے اتاہہ ونٹرز آنے والی ہیں تو گھر میں ہی رہنا ہوتا ہے ونٹرز میں ہم لوگ کھومتے پھرتے رہتے ہیں تو پھر اس سمرز میں کام آتے ہیں اگر پہلے کہیں دیکھتے ہیں تو ہم اس میں اپنا یوز کر لیتے ہیں بہت میں نے کبھی چھوڑ دیں ضرورت نہیں ہے پڑے ہی رہیں گے اور یہاں پہ پھر یہ ونٹرز جیکٹس ہیں جو ڈیفرنٹ کلرز میں 50 ڈالرز 50-60 مطلب اس طرح بہت اچھی اور موٹی جیکٹس اچھی کوالٹی کی جیکٹس یہاں پہ آئے ہیں میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ کو ونٹر جیکٹ لینی ہے تو کسٹ کو کو ضرور ایک بار چیک آؤٹ کر لیں مطلب کہ یہاں پہ ایکسپنسیف بھی ہیں کلون کلین وغیرے کی ہنڈرڈ ہنڈرڈ تک بھی ہیں انڈر ففٹی میں بھی بہت اچھی ہیں اور یہ میں نے ایک ڈریس ہزبین کے لئے سیلیکٹ کیا ہے تو یہ پوما کی مطلب وہ ہے جیکٹ اور پوما کا ہی سیلیکٹ کیا ہے تو یہ ایک ترہ سے ٹریک سوٹ ہے اچھا موٹا ہے ونٹرز بھی کام آئے گا تو یہ ایک ڈریس میں نے ان کے لئے سیلیکٹ کیا ہے اور ایک ہی ٹی شٹ سیلیکٹ کیا تھی تو ایک ڈریس اور ایک ٹی شٹ لیا ہے باقی میں تو کیلزی دو تین لے لیں کیونکہ ان کا بھی آگے ٹرائول وغیرہ بھی کرنا ہے تو مگر انہوں نے منا کر دیا تو یہاں پہ یہ جیکٹ وغیرہ جو ہیں ففٹی سکسٹی فورٹی انہی پرائسز میں لگی رہی ہیں بچوں کی بھی بڑوں کی بھی تو ابھی ونٹرز تو آنے والی ہیں اور کافی لوگوں کو لینی ہوگی اور انہیں کا کہیں سے سوچ رہے ہوں گے کہ کہاں سے لیں ونٹرز سے یا کہاں سے تو کوسٹ کو کو ضرور چیک آؤٹ کر لیں اور یہ بنانا ریپبلک کی ایک شرٹ ہے تو یہ والی شرٹ اور وہ ایک ٹریک سوٹ یہ دو چیزیں ہی ہز بند نے لی ہیں تو اور انہی دو تین چیزوں کا جو ہے وہ بل ہنڈرڈ ڈالر بن گیا کیونکہ اس میں ٹراؤزر کے الگ پرائس لگے ہوئے تھے اور ٹی شرٹ جو جیکٹ ہے اس کے الگ پرائس تھے تو ٹوئنٹی نائن ڈالر کی جیکٹ ہے اور ٹوئنٹی نائن ڈالر یا ٹوئنٹی فائیو ڈالر کی ٹراؤزر ہے تو وہ ففٹی تو اس طرح ہو گئے بٹ کوالیٹی بہت اچھی ہے اس کی تو فیلال بچوں کے لئے تو ونٹر کا کچھ بھی نہیں لینا کیونکہ ابھی ان کی جیکٹ وغیرہ بھی سب کچھ ہیں تو بس جیسے میں ایسے ہی چیک آؤٹ کرنے لگی تھی کرسمس کے حوالے سے یہ بچوں کے کرسمس پرنٹ کے اس کے علاوہ بھی کافی اچھے اگر آپ لوگوں کو بچوں کے بھی ونٹر کے دیکھنے تو یہ جیسے ہی رومپر وغیرہ کافی موٹا کپڑا ہے تو ضرور کاؤسٹ کو سے چیک آؤٹ کر لیں کل میں نے بہت ڈیٹیل ویڈیو بنائی تھی ہر ایک چیز اس میں کور کی تھی پرائس کے ساتھ انفورشنٹلی وہ میری ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی تو آج تو بس ایسے ہی آئے اور بچی بھی ساتھتے تو اتنا زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکی ہوں یہ بات انڈ بوڈی کے بہت اچھے سیٹس گفٹ سیٹس بنا کے رکھے ہیں اس میں کافی ساری چیزیں ہیں بوڈی لوشن بوڈی شاور جیل ہینڈ کریم فیٹ کریم تو یہ بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے کسی کو گفٹ کرنے کے لئے خریسمس آری ہے یہاں پر لوگ ایک دوسرے کو گفٹ کرتے ہیں اس کے بعد خیر ہم لوگوں نے پھر فرائس کھا یہاں سے بیٹھ کے اور آج مجھے بولنے میں پرابلم ہو رہی ہے میرا گلہ خراب ہے میرا اور ابراہیم ہم دونوں کا گلہ بہت زیادہ خراب ہو گیا ہم لوگوں نے کھا لی ہے جس سے کوئی پرابلم ہو گئی ہے کیچپ یا کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تو تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے بولنے میں آواز تھوڑی بھاری ہو رہی ہے یہاں پر یہ جو کلپس ہیں روزز کے شامع پارک گئے تو بہت اتنے سارے روزز تھے اچھا لگ رہے تھے تو میں نے اس کو تھوڑا سا ریکارٹ کر لیا تھا بس ابھی پھر کسٹ کو سے فری ہونے کے بعد ہم لوگ گھر گئے بریہ کو گھر چھوڑا اور ابراہیم کو لے کے پھر ہم کینیڈین ٹائر گئے وہاں سے بھی کچھ سمان چاہیے تھا آج سیڈیڈے کا دن ہے تو سارے جو پینڈنگ کام ہیں وہ پھر ویکنڈ پر پورے کرنے ہوتے ہیں تو کینیڈین ٹائر ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں وہاں سے چیزیں دیکھیں گے اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ اگر آپ لوگ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب لازمی کریں پھر کیا فرش دام کیا کمنٹ بھی کر دیا کریں اور لائک ضرور کیا کریں اور ٹائر کریں ویڈیو کو کمپلیٹ اکیے پھر کریں اور ایڈ آیا کریں تو ایڈ کو اسکپ مت کیا کریں جہاں پہ آپ ٹین منٹ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں واں پہ ٹین منٹ کی ایڈ دیکھ کے ٹائر کر ایڈ کمپلیٹ دیکھ لیا کریں اگر جلدی میں ہو تو اسکپ کر دیں اگر جلدی میں نہیں ہے تو ایڈ چلنے دیا کریں تو اس سے یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سپورٹ جو صرف میں اپنے لئے بات نہیں کر رہی کوئی بھی کانٹینٹ کریٹر ہو میں بھی اکثر جو چھوٹے کانٹینٹ کریٹرز ہیں ان کے لئے میں کبھی بھی ایڈ اسکپ نہیں کرتی انٹل اور انلیس میں جلدی میں نہ ہوں تو ہاں بڑے یوٹیوبرز جو ہیں ان کے میں کر دیتی ہوں لیکن اسپیشلی جو میرے فیلو یوٹیوبرز ان کے تو میں کبھی بھی نہیں کرتی تو آپ لوگوں سے بھی یہ ریکوست ہے کہ ٹین منٹس کی ویڈیو کو 11 منٹس کا یا 15 منٹس کی ویڈیو کو سکسٹین منٹس کا سمجھ کے کمپلیٹلی ایڈ چلنے دیا کریں اور یہاں پہ کینیڈین ٹائر میں جو ہم لوگ آئے ہیں تو مجھے یہ سٹیپس ہم لوگ کو چاہیے تھے کافی ٹائم سے تو ایک تو دو سٹیپس تھے تو پھر یہ بلیک والا ہم نے لیا اس میں تین سٹیپس تھے تو وہ چھوٹا لگ رہا تھا یہ والا تو واپس لگ دیا تو بلیک والے میں تین سٹیپس تو یہ لے لیے تو اس کی کافی چیز ہمیں ان کی ضرورت تھی گھر میں جیسے کل رات میں ایک واقعہ ہوتا کہ فائر الارم بج گئے تھے رات میں تو اچانک سوتے سوتے چار بجے رات کے چار بجے فائر الارم بجے آپ کو تو پتہ ہے فائر الارم کتنے خطرناک ہوتے ہیں دل پورا ڈر کے رہ جاتا ہے جب ایک دم دین میں الارم بج جائے کوئی ایسی چیز نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا فائر الارم بجے تو بچے بچے بھی ڈر کے اٹھ گئے تھے تو سوری بچے اٹھے نہیں تھے ٹینشن ہو رہی تھے کہ بچے اٹھنا جائیں تو اس سے پہلے ہی ہز بین نے جو ہے نا وہ چیئر پہ چڑھ کے سارے پورے گھر کے الارم چیک کرے کون سا والا بج رہا ہے تو پھر اس کو بند کرا تو اس لیے چیئر ہر جگن کسیٹ رہا تھا تو پھر آج تو انہوں نے کہا کہ میں سٹیپس لازمی لے کر ہی آؤں گا پرابلم ہوتی ہے کافی اچھا یہاں سے ہم لوگ اور مجھے بھی کافی پرابلم ہوتی ہے کچھ میں کچھ کیبنٹس ایسے ہیں جو بہت اوپر ہیں جن پر میرا ہاتھ نہیں جاتا اور وہ خالی پڑھ رہے اور چیزیں سلیپ پہ بڑھی رہتی ہیں تو مجھو تھا کہ کوئی ایسے چیزوں جس سے وہ کیبنٹ بھی یوٹیلائز ہو جائیں تو یہ اچھا ہینڈی ہے یہ جو سٹیپس ملے کافی ہینڈی کافی مطلب ہلکے ہیں میں خود بھی اٹھا سکتی ہوں آرام سے اچھا یہاں سے ہزبینٹس سوٹکیس وغیرہ دیکھ رہے تھے جیسے کہ تو وہی چیز ہم لوگ چیک آؤٹ یہاں پر کر رہے تھے تو کچھ اچھی طرح دہک بھال کے انہوں نے ایک سیٹ لیا ہے سوٹکیس کا تو بس یہاں سے یہ دونوں چیزیں لے کے کینیڈین ٹائر سے ہم لوگ گھر گئے اور آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اس کے بعد ہم لوگ پارک بھی گئے اور کافی ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ آگے شیئر کروں گے آپ لوگ اسے تو ابھی کی ویڈیو میں اتنا ہی اور آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھے گا آپ لوگ اسے بہت جلد نیکس ویڈاگ میں ملاقات ہوتی ہے اور میں نے کل جو ویڈیو بنائیتی وہ ڈیٹیل اور انفرمیٹیف تھی جو کہ ڈیلیٹ ہو گئی تو آج کا کانٹینٹ بس یہی تھا میرے پاس شیئر کرنے کے لیے تو میں نے یہی شیئر کیا آپ لوگوں کے ساتھ تو بس انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھے گا بائی تیک کیر اللہ حافظ موسیقی